کہتے ہیں ماں سے بھی اونچہ اس تھان ماما کا ہوتا ہے شاید اس لئے ماما کو ایک نہیں بلکہ دو بار ماما کہہ کر پکارا جاتا ہے لیکن ماما اور بھانجی کے اس رشتے کو ایک کلیوگی ماما نے صرف شرم شاہر کیا ہے بلکہ گھنونا اور روم روم کو سہر دینے والا کرتے بھی کیا ہے کلیوگی ماما نے جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دنباد کے پٹکی تانہ شیط کے رہنے والے مو بولے ماما ڈبلو موڈی کو پڑوز کے رہنے والی ایک پانس سال کی بچی ماما بولنے سے کبھی تھکتی نہیں تھی اسی نے اس پانس سال کی ماسوم بچی کو اپنی حوث کا بھوک مٹا کر اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بچی کے پریجے نے دوارہ پولیس کے سمک شکایت کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا یہ معاملہ شنیوار کی رات کا پٹکی میں شادی سمارو کا بتایا جاتا ہے آروپی بچی اس کے گھر سے یہ کہہ کر لے گیا کہ شادی میں جانا ہے آروپی ہمیشہ بچی کے ساتھ کھیلتا تھا اسے گھمانے لے جاتا تھا اس لئے بچی کے پریجنوں نے بینا کسی شک کے بچی کو تیار کر اس کے ساتھ جانے دیا کیا ہوا ہم سے رات میں ہی لڑکو ہم سے لے گیا لڑکیا کو وہ لے جا رہے ہیں پاٹی کھلانے اور ہم تراند کھلا کے پہنچوا دیں گے اپنا ساتھ میں تو کیا کہ دس باجی ہم لگے انتجار کرتے کرتے نہیں آیا اس کے بعد پورا پی کھا کے آیا اور ہم ہی کو پوچھ رہا ہے کہ آپ لڑکی یہاں آیا تو ہم بولے کہ نہیں رہے آپ لے گئے آپ بولے کہ ہم پہنچوا دیں گے تو کہاں آیا چلو سادی گھر میں چھوڑا ہوں گا سادی گھر چلو پھوجیں گے نو بجے آیا کتنا بجے آپ کو بولنے پہ دیں گے دس بجے کیا بول رہا تھا بول رہا کہ خوشی آئی کہ ہم لے کہاں سا آئے گیا آپ لے گئے اس ہاتھ میں تو نہیں آیا تو کہاں چھوڑ دی تو بولا کہ نہیں ہم تو نہیں لے گئے ہم تو آتھا راستہ میں چھوڑ دی کون لے گیا تھا آپ کے پہنچوا لے گیا وہی لڑکو ہوا لے گئے اس کے بعد کیا آگے آگے اس کا پورا نیسا تھا اس کا مامی ہم ایک کوارٹر کا عورت نے دونوں ملائے دونوں پکڑ کے اس کو ستا دیا ہم لوگ تینوں عورت خوشی نہیں گئے میرے بیٹی تو کہیں نہیں ملائے سب جگہ خوشی ہیں خوشتے خوشتے ہم بولے سب کو ہی تو اس کو خوش دلا اس کا روچر خوش دلا اس کا بات پوچھیں کہ کہاں گیا کیا کیا کہاں لے کے چھوڑا تو بس کچھ نہیں بولنے لگا ہم کو لگتا ہے کہ مار دیا ہوگا نا ہی مارا ہوگا تو نکال لو خوشتے نکال لو نا ہی تو اس کو ہم کو مارنے لگو جب تک نہیں ہوں لائے گا میرے بیٹی کو اس کو ہم نئے چھوڑیں گے ہم کو باس ایک ہنا جاتوڑی کالونی میں ایک ریسپسن تھا ریسپسن میں یہ لڑکا چکی یہ جو گھٹنا گھٹا جس کے ہاں جو لڑکی کے ساتھ بوا اس کے بغل میں نیواز کرتا تھا تو وہ لڑکا اس کے ماں سے اس لڑکی کو لے جا کے کھانا کھلانے کے باہنے لے گیا ہے اس کے باہد ہی جو گھٹنا ہے دیکھیں رہے ہیں دیکھنے سے پرتیت ہوتا ہے ساجیس کے تحت اس کے ساتھ کچھ انیسٹ ہوا ہے دیکھنے سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کیا نام ہے لڑکا جو اس طرح گھٹنا کو انجام دیا ہے ڈبلو موڈی اس کے بغل کے ہی رہنے والے ہیں اس کے بغل کے ہی رہنے والے ہیں یونسوشن کا ماملہ لگ رہا ہے پونہ موڈی جو بیسیل کرمی ہیں ان کے پوتر ہیں ابھی لڑکی کی لاس ملی ہے جو میں دیکھ رہے ہیں کیا پرساسن سے کیا مانگ کرتے ہو جو بھی آروپی ہو یہ لڑکا کے ساتھ اور جو جو سنلپت ہے اس ککریت میں سب کو خانسی کی سجا اس سے کم کی سجا ہونے ہی نہیں چاہیی یگنیا پراد کے سرینی میں آتا ہے اور خانسی سے کم کی سجا نہیں ہونے چاہیی گھنٹو بات دبلو واپس بچی کے گھر پر واپس آیا اور بچی کی ماں سے پوچھنے لگا بچی کا ہے بچی کے ماں نے اسے جواب دیا کہ بچی تو تمہارے ساتھ ہی گئی تھی بچی کی ماں نے بتایا کہ ڈبلو شراب کے نشے میں دوتا ڈبلو کے پریجن اس کے گھر میں لے جا کر سلا دیا ڈبلو نشے میں اتنا دوتا کہ کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھا بچی کی ماں اور پڑوس کی تین انہیں ملائیں رات میں بچی کو کھوجنے لگی رات بار کھوجنے کے بعد بھی بچی کہیں نہیں ملی صبح ہونے پر پریجن نے دوارہ اس تھانے میں اس کی سوچنا دی گئی پولیس کو سوچنا دینے کے بعد پریجن وے پڑوس کے انہیں ملائیں آروپی کے گھر پہنچ کر اس سے کافی پوستاج کی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا لوگ آکروشی تھو گئے اور آروپی کی مہلے میں جم کر پٹائی کر دی تب آروپی نے یہ بتایا ادھر پولیس بھی اپنی تفتیش تیج کر دی کہ اس تھانوں پر کھاک چھاننے کے بعد پولیس کو بچی کا تالاب کے سمی برامد ہوا پولیس کو پوری بات سمجھتے دینے لگی اس پولیس نے آروپی ڈبلو کو اس کے گھر سے ہی دھر دبوچا پولیس کی سکتی سے پیش آنے پر اس نے بتایا کہ بچی کے ساتھ دوس کرم کرنے کے بعد اسے جنگل میں فیق دیا ہے آروپی کی نشان دی پر جنگل سے بچی کے سب کو پولیس نے برامد کر لیا ہے ایک سوچنا ملی تھی مونیڈی اوپی کو کہ ایک پانچ سال کی بچی ہے اس کو بگل کے ہی جانکار لڑکے نہیں اس کو لے کے گیا اور وہ ابھی مل نہیں رہی تو اس کے پششات ہم لوگوں نے آج اس لڑکی کا خوشبین ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اور پششات جو لڑکا لے کے گیا تھا اس لڑکی کو اس کا نام ڈبلو ہے ڈبلو باوری اس لڑکے کو جب ہم لوگوں نے پکڑا اس نے اپنے سکراؤکتے بیان میں کنفیس کیا اس لڑکی کے ساتھ اس نے دشکرم کیا ہے دشکرم کے پششات اس کی ہارتیا کی ہے تو اس پورے کیس میں ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے وہ ایک ہی ایکیوز تھے جس کا ہم لوگوں نے پکڑ لیا ہے اس کی نشان دہی پر ہم لوگوں نے پھر ہم بچی کی ڈیڈ باڈی کو بھی ریکاور کر لیا ہے ابھی بچی کو ہم لوگ پس مارٹم کرا کے پلی جنوں کو سامن دیں گے اس میں ایک ہی ابیوک تھا وہ پکڑا گیا ہے اور اس میں ایویڈنسز بھی اس کے اگینس میں کئی سارے ملے ہیں کپڑا برامت ہوا ہے جوتا جو لڑکی چپل پہنی ہوئی تھی پیری ڈرائل پہ رکھ کے ابھی نیا جو پراؤدھان بھی آیا ہے پاکسر میں اس کے تیت ہم لوگ چارشٹ کر کے اس کو فاسی کی سجا دینے ہی تو ہم لوگ پیاس کرے یہ ابھی پس مارٹم میں کلیر ہو پائے گا چونکہ وہ لڑکا بہت سارے باتیں کلیر نہیں کر پا رہا ہے تو پس مارٹم جب ہو پائے گا اس کے پشاعت یہ بات کلیر ہو پائے گی اس پرکار سے بچی کی ہتھیا کی گئی مہیں موقع پر پہنچے ایس ایس پی نے کہا ہے کہ آروپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے بلکہ گھٹنا اس تلس سے ساکشے بھی برامت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سپیڈری ٹرائل کے مادہم سے پوکسو ایٹ کے تحت نئے پروادھان کے انسار آروپی کو فانتی کی سجا دلانے کا پریاس کریں گے جھارکنڈ سے محمد علی کی ریپورٹ